دوستو مگر مچ سے مراد ایسے رنگنے والے جانور ہیں جو پانی کے اندر اور پانی کے باہر رہتے ہیں جن کو ہم جل تھلیے کہتے ہیں اس خاندان میں مگر مچ اور گھڑے آل بھی شامل ہیں مگر مچ پانی میں اپنا زیادہ تر وقت گزارنے والے خرزندے ہیں جو خشکی پر بھی رہ سکتے ہیں مگر مچ افریقہ ایشیا امریکہ اور اسٹیلیا میں پائے جاتے ہیں ان کی اکثریت میٹھے پانی جیسا کہ دریاء چھیل دلدلوں جبکہ کچھ اقسام کھارے پانی میں بھی رہتی ہیں زیادہ تر یہ مچھلی دیگر خرزندوں اور ممالیہ جانوروں پر گزارا کرتے ہیں تاہم دیگر غیر فقاریہ آبی جانور جیسا کہ سیپی اور گھونگے وغیرہ کھانے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے مگر مچ بہت قدیم جانور ہیں اور انتاظہ ہے کہ ان میں ڈائنساروں کے دور سے اب تک بہت کم تبدیلیاں آئی ہیں دوستو ڈائنسار ساڑھے چھے کروڑ سال قبل ناپید ہو گئے تھے جبکہ مگر مچ تقریباً بیس کروڑ سال سے پہلے موجود ہیں دوستو مگر مچ قدیم ہونے کے باوجود حیاتیاتی اعتبار سے کافی پہچیدہ جانور ہیں ان کے دماغ کے گرد موجود جلی دماغ دل کے چار خانے اور ڈائیفرام کے موجودگی انہیں دیگر خرزندوں سے ممتاز کرتی ہے ان کی بیرونی ساخت انہیں آبی اور شکاری جانور ظاہر کرتی ہے ان کی بیرونی ساخت انہیں کامیاب شکاری بناتی ہے ان کا جسم ایک خط کی شکل میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ تیزی سے تیر سکتے ہیں مگر مچ تیرنے کے دوران پیر اپنے جسم سے چپکا لیتے ہیں جس سے تیرنا تیز اور سہل ہو جاتا ہے مدد ملتی ہے اس کے علاوہ اسے جلی کی مدد سے یہ تیزی سے دوڑ اور مڑ بھی سکتے ہیں جبکہ اچانک حرکت کرنا اور تیرنا شروع کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کم گہرے پانی میں دیگر جانوروں کی نسبت انہیں چلنے میں آسانی رہتی ہے دوستو پانی میں جاتے ہی ان کے نتھنے بند ہو جاتے ہیں اور حلق میں ایک اضافی دھکن نما پتھا موجود ہوتا ہے جو پانی کو اندر جانے سے روکتا ہے ان کی زبان ایک جلی سے جڑی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کی زبان مو سے باہر نکل نہیں سکتی ان کے جسم پر چانے موجود ہوتے ہیں جس میں سراخ ہوتے ہیں پانی کے اندر اور پانی کے باہر بھی مقتصر فاصلے کے لیے مگرمچ انتہائی تیزی سے حرکت کر سکتے ہیں مگرمچ اپنے شکار کو جبڑ کر اور ڈبوچ کر حلاق کرتے ہیں اس لیے ان کے دانت بہت زیادہ تیز ہوتے ہیں تاکہ شکار کے گوشت میں گڑ کر اسے چیر سکیں جبڑے کے پٹھے اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ شکار کو دبوچے رکھ مگرمچ کے جبڑوں میں کسی بھی دوسرے جانور کی نسبت زیادہ طاقت ہوتی ہے فیم ربہ انچ مگرمچ پانچ ہزار پانڈ جتنی طاقت لگاتے ہیں جبکہ روت وائلر کتے میں یہ طاقت تین سو پینٹیس پانڈ شارک میں چار سو پانڈ لگر بگر میں یہ طاقت ایک ہزار پانڈ فیم ربہ انچ ہوتی ہے بڑے گھڑیال میں یہ طاقت دو ہزار پانڈ فیم ربہ انچ ہوتی ہے تاہم ان کے جبڑوں کو کھولنے والے پٹھے بہت کمزور ہوتے ہیں اس وجہ سے ان کے موں کو ربڑ کے حلقوں سے بند کیا جا سکتا ہے ان کی گردن موڑنے کی صلحیت انتہائی محدود ہوتی ہے دوستو انسانوں کو مگرمچوں سے بہت سے خطرات لاحق ہیں بڑی نسل کے مگرمچ انسانوں کے لیے انتہائی خطرناک ہوتے ہیں تاہم یہ خطرہ ایسا نہیں کہ مگرمچ انسان کے پیچھے دوڑتا ہے بلکہ یہ خطرہ یہ ہے مگرمچ انسان کے حرکت کرنے سے قبل ہی حملہ کر سکتا ہے کھارے پانی اور دریائے نیل کے مگرمچ ہر سال سینکڑوں انسانوں جانوں کے اطلاف کا سبب بنتے ہیں امریکی گھڑیال بغیر اشتعال کے عمومن انسانوں پر حملہ نہیں کرتے دوستو مگرمچ کی خال سے عمومن بیٹوے بریف کیس پرس دستی بیک بیلٹ بیٹ اور جوتے بنتے ہیں دوستو اسٹیلیا تھائی لینڈ جنوبی افریقہ اور کیوبا وغیرہ میں مگرمچ کا گوشت کھایا جاتا ہے امریکہ کے چند مخصوص ریسٹورانوں میں بھی مگرمچ کے گوشت سے بنے پکوان ملتے ہیں دوستو مگرمچ کی عمر جاننے کا کوئی مصدقہ طریقہ نہیں ہے تاہم مختلف طور پر اس کی جانچ کی جاتی ہے ایک طریقے میں اس کے دانت اور ہڈیوں پر موجود دائروں کو گنا جاتا ہے ہر دائرہ ایک وقفے کو ظاہر کرتا ہے جو عمومن سال میں ایک ہی بار ہوتی ہے ایک مگرمچ کی عمر کا اندازہ ستر سال لگایا گیا ہے جبکہ سو سال سے زیادہ شاید ہی کوئی مگرمچ جیا ہو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کے بٹن پر پریس کریں